بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو نرگسی کوفتوں کی ریسپی دے رہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انڈے استعمال ہوتے ہیں یہ انڈے میرے پاس چھے انڈے لی ہیں ادھا کلو کیمہ مسالوں میں پیاز سبز مرچے دھنیا ادھرک لسن کا پیس تھوڑا سا آئل چاہیے دو ادھرد انڈے اور مسالوں میں کٹا دھنیا زیرہ حلدی کالی مرچ سرخ مرچ نمہ کٹی مرچے اور کسوری میتھی اور اگر خشخاص تھوڑی سی ڈال دیں چاہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی میں خشخاص بھی ڈال دیں یہ خشخاص بھی میں تھوڑی سی رہ سائیڈ میں رکھ لیا ہے تو اب سارا کچھ اب میں اس کو گرائنڈ کرنے لگی ہوں مشیل کی مدد سے یہ کیمے میں سارے مسالیں بڑی مشین میں کھا رہی ہیں تو سارا مسال پیاس سبز میچے دھنیا ادھرک لسن کا پیس یہ زیادہ ہے میں تھوڑا کام کر لیتی ہوں ایک ٹیبل سپون بھار کے مسالیں جو میں نے بھی دکھایا ہیں خشخاص بھی میں نے ڈالیا ایکسٹر یہ انڈے دو عدد ہیں ان کی صرف میں زردی اس میں ڈالوں گی جو سفیدی ہے وہ بعد میں استعمال ہوگی زردی اس میں ڈال لیتے ہیں آئے اور میں اس کو گرائنڈ کرنے لگی یہ انڈے ابلے ہوئے ہیں اب تین انڈے میں ثابت رہا کے دو طرح دکھاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح ہے یہ ہاف کر لیتی ہوں تین انڈے اور تین ثابت رکھتی ہوں یہ جو خوافن دیکھئی ہے ان کو اس طرح یہ سفیدی میں نے اس لیے رکھی تھی کہ ان کو فرائی کرنے ان کو فرائی کرنے اسی لیے ہوتا ہے کہ جو زردی آئیں اندر فیسٹ ہو جاتی ہے روک جاتی ہے اس کے اندر اگر ویسے ہم ڈالیں گے تو وہ زردی باہر نکلاتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو میں ہمیشہ اس کے ساتھ کرتی ہوں دوسرے تین کے ان کو میں ایسی ہرکے ہرکے براؤن کاری ساتھ انڈے کچھ اس طرح ثابت فرائی کیے ہیں کچھ اس طرح ہاف کر کے سفیدی لگا کے سفیدی باتگی ہے یہ بھی میں کیمے میں مکس کر لیتی ہوں ویسے تو تھوڑی سی رکھنی چاہیی تھی لیکن اگر آپ پاس انڈے زیادہ ہوں تو پھر دو انڈے کی سفیدی لیکن انڈے کم ہیں اس لیے جو سفیدی ہے یہ میں اس میں ڈال کے یہ مکس کر لیتا ہوں اس کو ضائع نہیں کرنا تو اب میں اس کو اچھے سے مکس کرتی یہ کیمہ اس کے بعد جب مسالہ بنا کرکھا ہے کیمے کا اس میں میں نے سفیدی بات میں ڈال دی جو اس میں سے بچی تھی لیکن یہ ہے کہ سفیدی آپ جب گرائنڈ کر رہے ہیں اسی وقت ڈالنے بعد میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تھوڑا سا ریسٹ دے ہیں تو پھر ٹھیک لیکن میں نے چونکہ جلدی تھی مجھے تو اس لیے میں نے پھر ایک دفعہ گرائنڈر میں ڈال کے تو کر لیا ہلکا سا آئیل گانا ہے تو یہ دیکھیں جنڈا اس کو اس طرح رکھ کے بس مشکل تھوڑا سا کام ہوتا ہے نرگسی کوفتوں کا لیکن آپ اگر یہ بیٹر رات کو بنا کر فریج میں رکھ دیں تو آپ کے لیے سانی ہوگی کسی دعوت میں رات کو اس طرح آدھی تیاری کر لیں پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا یہ دیکھیں نرگسی کوفتوں کی شکل بھی اسی طرح ہنڈوں کی طرح ہم نے اس کی شکل بنا رہی ہے دونوں سائیڈوں میں کیمہ لگیا تو اس طرح تیار کر لیں یہ جو ہاف ہنڈا تھا اس کا ہے اب میں بڑا آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو ثابت ہنڈے کیے ہوئے ہیں ان کا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ پرفیکٹ کیمہ ہے اس وقت اس کی اتنی پرفیکٹ شکل ہے اس طرح اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح بھی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تھوڑا بڑا ہوگا اس کو اس طرح کر کے تھوڑا سکیمہ اوپر اور لگاتی ہوں اس طرح میند تو ہر کام میں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ مزہ آتا ہے بنانے میں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بڑا سائز ہے تو اس طرح سارے میں بناتی ہوں پھر یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں ہاں خوالا یہ دیکھیں انڈا اس کے اندر فیسٹ ہو گیا ہے یعنی کہ رک گیا ہے اس کے اندر باہر نکلے گا سفیدی کی وجہ سے سخت ہو گیا اس کے لئے اس کے اوپر اس طرح بس اس کو دبا کے تھوڑا چلیں سارے میں تیار کر کے پھر دکھاتے ہیں آمی جس کے پاس جو مشین جس میں آپ نے بنائیا اگر وہ نہ ہو پھر وہ کیسے بنائیں گی یہ نرکسی گوکتے تو کونڈی میں بھی بنا سکتے ہیں اور تو کوئی حال نہیں ہے لیکن کونڈی اس میں اچھی طرح سکیمے کو ساری چیزیں یعنی کہ ڈال کے تو کونڈی میں کر کے پھرتے ہیں تو وہ اچھا اسی طرح مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر دکھاتی ہوں یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو کیمہ بھی اگر ایسے کونڈی میں پیاس بھریک اس طرح بنائیں تو بلکہ میرے خیال ہے کونڈی میں زیادہ ٹیسٹ آئے گا ہم لوگ تو جلدی میں کر لیتے ہیں تو لیکن میرے خیال ہے جو چیزیں پہلے لوگ سیلوٹے میں پیستے تھے جو گاؤں میں تو کتنا اچھا ان کا ٹیسٹ آتا تھا ہوسکت میں شیلنے بھی نہیں تھی تو میرے خیال ہے ایسے صحیح انشاءاللہ کریں گے کسی وقت وہ بھی ٹرائی کر کے دیکھوں گی لیکن فیلال تو میں نے آج اسی سے کر لیا یہ سارے کوفتے مکمل ہو گئے ہیں جتنے یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ جو کچھ کو ہاف کیا تھا تو یہ کیمہ بات گیا ہے تو اس کے میں ویسے ہی اب جائے اس کے کہ میں اور انڈیو بانوں اتنی ہی ابلیو باتے تو اس طرح کوفتوں کی شیپ دے دیتی ہوں یہ دو کوفتے اس کے بانگے تو یہ بھی پاک جیں گے اندر اس طرح یہ بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ ہی دیتے ہیں آج تجربہ سے اس کو تھوڑا فرائی کرتی ہوں آئل گرم کیا ہوئے یہ جو آئل جس میں میں نے انڈے فرائی کیے تھے اسی میں اس کو ہلکا سا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسالہ بھون کے اس طرح بھی میں بناتی ہوں یہ نرگسی کوفتے مسالہ بنا آکے اس کے اندر کوفتے ڈال تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو وہ پاک جائیں گے وہ بھی اچھے بنتے ہیں لیکن آج میں تھوڑا ہلکے فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں چھلا ہلکا رکھا رہا ہے ہلکے چھلے پہ ان کو کرنا ہے تھوڑا سا میں نے اسی آئل جو جس نے اندر فرائی کیا تھا اسی آئل اور ڈالا اس طرح یہ دیکھیں بالکل ان کو کالا نہیں کرنا بس ہلکے چھلے پہ اس کو پھٹکانا ہے بہت زیادہ دیکھیں آئل دی میں انڈالا دیکھیں لیکن یہ ہلکے چھلے پہ جو بھی کرنا ہے یہ سارے اس طرح اٹھا کے پھوڑے سے پکتے ہیں تو پھر میں اگلا سکر آپ کو دکھاتی ہیں بس مسالہ رہ گیا باقی سارے تیار ہیں اب میں اس کا مسالہ تیار کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو آئل بچا ہے اسی کو میں چھان کے اس میں ڈال رہی یہ چھلنی سے میں نے آئل چھان لیا ہے تاکہ ضائع نہ ہو اسی آئل میں میں بنا رہی یہ دیکھیں سارے تیاری ہو گئی ہے کوفتے فرائی کر لیں آج میں براؤن پیاز کا جو بزار والے پیاز ہوتی ہیں اس کا استعمال کر رہی ہوں یہ ایک پیالی لیا ہے اور ساتھ سکین کے ٹوماتر یہ اس طرح کٹے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹ چھوٹے ٹوماتر کٹ کے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو آپ اس کو بوائل کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں ڈالنی ہیں سب سے پہلے میں آئل میں یہ ٹوماتر ڈالنے لگیں اسی آئل میں جس میں میں نے چیزیں فرائی کی ہیں اس میں یہ ٹوماتر ڈال لیں اس کے بعد مچولا جلا دیا ان کے ٹوماتر چھوٹ چھوٹے اس طرح پیس ہوتے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح اس لیے میں نے پہلے ڈال لیا ہے تاکہ ان کو اچھی طرح سے محش کرنے یہ دیکھیں ان کو محش ہو گیا پیاز پہلے ہی براؤن ہے بظاہر کے نہ ہو تو آپ پیاز میں براؤن پیاز اس کو مال کر رہے بنا کے رکھیوں کو سانی ہوتی ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا ساتھی نمت میر چھل دی اور باقی مسائلیں میں نے کوٹسو میں ڈال لیا ہے اب اگر کلسن ہٹ تھی اس میں ڈڑنی لیا وہ میں نہیں ڈال لیا بس تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح اچھا مسائلہ دیں اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں میں نے ایک کپ پانی ڈال کے تو کس طرح اچھا مسائلہ اس کا تیار ہو گیا اگر اس طرح کوئی مسائلہ بنانا ہو تو براؤن پیاز کے ساتھ بہت اچھا مسائلہ تیار ہوتا ہے فرش ٹماتر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لئے میں نے استعمال کر لیا تو آپ فرش ٹماتر میں بلکہ زیادہ چاہے بنے گی یہ دو جو جس میں انڈے نہیں ہیں یہ درمیان میں ڈال دی ہیں اب اس میں تھوڑے سے پکتے ہیں پیشک تو اسی سٹیج پر تھوڑا سا پانی ڈال کے جتنا آپ نے تیار کرنا ہے مسائلہ گریوی ساتھ ہی ڈال دیا اب اس میں پکیں گے تو پھر جتنی گریوی بنانی ہے اتنی تیار ہو جائے گئے پھر دکھاتی ہوں اس کو ہلکے چلے پر رکھا ہوا تھا اب آخر میں یہ سبز مرچے اور فریش دھنیا تو بس چلا بان کر دیا ہے جتنی گریوی آپ نے رکھ نہیں ہو رکھ سکتے ہیں تو پیش کی بات میں آپ کو پریدوں ڈیشنی کا در ملچ پر رکھیں جیمی بڑی جیمی بڑی پیش کی بڑی پیش لیجئے ناظرین نرگسی کوفتے تیار ہیں یہ چھوٹے کوفتے اس میں میں نے انڈان ڈالا یہ جو بچ گیا تھا کیمہ یہ اس کے ساتھ رکھیں تو اس طرح یہ جو پورا جس میں انڈا ڈالا تھا یہ دیکھیں میں نے کاٹ کے اس طرح دیکوریٹ کیا ہے آخر میں تھوڑا سفریش تھنیا اس طرح ڈالیں بس چیز اس طرح کی بنائیں کھانا اس طرح کا بنائیں کہ جو دیکھ کی اچھا لگی اور یہ مسالہ ہومیٹ جس میں چار چیزیں ڈالی ہوئی یہ میں اکثر خانوں میں خاص طور پر شوربے اور یہ خانوں میں استعمال کرتی ہوں یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ بھی ضرور بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بھی میری پسند آئے گی تو آپ اس طرح گھر میں ٹرائی کرتے رہا کریں مختلف چیزیں جو بھی میں آپ کو ریسپی دیتی ہوں انشاءاللہ اچھی ہوتی ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اس کے ساتھ آپ لوگ چاول بھی کھا سکتے ہیں روٹی نان جو پسند ہو ہمارے ابھی نان آنے ہیں بزار سے تو اس لیے میں نے پہلے ہی ریسپی بزار سے آگئے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کتنے اچھے نان ملتے ہیں یہ بزار کے نان ہے اتنے نرم ہوتے ہیں تو یہ ترکی دکانوں سے ملتے ہیں تو یہ لے کے آئیں تو ساتھ اس کے شوربے کے ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ